دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس فائٹر جیٹ کے بارے میں بات کریں گے جسے کہ انڈین ائر فورس کے ایک سفید ہارتی کے طور پر سمجھا جاتا ہے اس فائٹر جیٹ کی ڈیویلمنٹ میں بہت سارے ڈیلیس ہوئے تھے جس کے کارن اس کو پبلک بہت اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی ہے ہم بات کر رہے ہیں لسی اے فائٹر جیٹ کے بارے میں لسی اے تیجس انڈیا کا ایک دیش میں ہی بنایا گیا فائٹر جیٹ ہے جو کی ایک 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کون سے ایسے چینجس ہیں جس کے کارن تیجس اب بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا اور بہت زیادہ سستی اور آسان مینٹنس والا اے کرافٹ بن جائے گا تیجس میں ابھی تک جی ای فور زیرو فور اور جی ای ایف فور وان فور انجن لگا ہوا ہے جو پوری پاور نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ تیجس میں جو ایر انٹیک لگا ہے وہ کاوری انجن کے حساب سے بنایا گیا تھا اور اس میں جی ای فور زیرو فور کا انجن لگا دیا گیا جس سے پوری انجن پاور جنریشن نہیں ہو پا رہی تھی پر اب سیفرون کاوری انجن آ جانے سے یہ اپنی فل پاور جنریشن کر دے گا سیفرون کاوری انجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں پر آپ وہ بھی جیٹ فلائی کنڈیشن میں آ جائیں گے جو ابھی تک گراؤنڈ ہوئے پڑے تھے یہ انجن جہاں پر ایک وردان کی طرح ہے اب یہاں کی پوری فلیٹ ہمیشہ تیار ملے گی جس کی اویلیبیلٹی ابھی 30 to 50% کی ہی تھی اب انڈین ائر فورس اور زیادہ مبوت ہونے والی ہے کوئی بھی ریڈار کسی پلین کو کچھ خاص چیزوں سے پکڑتا ہے جیسے کی اس پلین کا مٹیریل کیا ہے اس پلین کا شیپ کیسا ہے اس پلین کا کٹ کیسا ہے اس پلین کے ائر فریم کیسا ہے اور اس پلین کے انجن کے ایکزورٹس سے کتنی گرم گیس نکلتی ہے ابھی ریڈار بھی ایڈوانس ہو چکے ہیں اور ہر طرح کے جیٹس کو کیچ کر سکتے ہیں ابھی ایک ایسا جیٹ چاہیے جو ہمارے جہاں اگلے 40 سال تک اٹھنے کے لائک ہو جس کا ائر فریم مٹیریل کٹس اور شیپ بلکل نیا ہو تو اس لیے ایک دم نئے جیٹ تیجس کی ضرورت ہے جو کی ہلکہ ہے اور بہت کم فیول کھاتا ہے اور اب امریکن اڈنگے بھی نہیں ہوں گے اور اس کی مینٹنس بھی بہت آسان ہوگی پارٹس بھی سستہ ملے گا اور کسی اور کا موہ بھی نہیں دیکھنا ہوگا انڈین ڈیفینس ایکٹری کا بھی نرنے صحیح ثابت ہوا انہوں نے کہا کہ لسے ایک میں انڈین ٹیکنیک ہے اور اسے انڈیا خود ہی ڈیویلپ کرے گا اور ہمیں تیجس کو ہی آگے لانا ہوگا ابھی تیجس میں بہت ساری چیزیں جوڑی جا رہی ہیں اور فارمر ائر کوموڈور ترلوگ چند جی نے بھی کہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں تیجس کو ہی آگے لانا ہوگا کیونکہ اس کا ایڈوانٹیج ہمیں یدھ کے ٹائم پہ ہی پورا ملے گا تیجس کی مینٹنس کاؤسٹ بہت سستی ہے اس کی پرتی گھنٹے کی اڈان بہت سستی پڑتی ہے یہ پلین بھی بہت سستا ہے ابھی اچھے ایل نے اس کی قیمت زیادہ مانگی ہے پر جیسے جیسے ہی پرڈکشن لائن میں پلین تیجی سے باہر آئیں گے ویسے ویسے اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی تیجس کی پلاننگ بہت بوریت پتری کے سی کی گئی تھی اس کا کوئی روڈ میپ یاں تیجی سے پرڈکشن کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی اور کوئی گارانٹی بھی نہیں بتائی گئی تھی اسے مگ ٹونٹی ون کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور نائنٹی نائنٹی سیٹھ نائنٹی نائنٹی نائن تک ایک ہزار کے قریب مگ اڈان بھر رہے تھے اگر ائر فورس کمیٹ کرتی کہ ہم پانسو جیٹ لیں گے تو اس کا ڈیویلیمنٹ ٹائم آدھا ہو گیا ہوتا اور تیجس بہت جلدی ڈیویلپ ہو گیا ہوتا پر دوزار ایک میں اس کی پہلی ڈان کے بعد بھی سرکاروں نے اس پر زیادہ زور نہیں دیا یہاں آرڈر پلیس نہیں کیے اور بولا کہ آپ اس کے لیمٹڈ ایڈیشن بنائیے کوئی بھی انڈسٹری اس میں انڈرسٹ لینے کے لیے آگے نہیں آئی آپ بتائیے کوئی کمپنی انجن کا کار کھانا کس بیسس پر لگائے گی جب تک اس کا کوئی بڑا آرڈر نمبر نہیں دیا جاتا تب تک یہ کاؤسٹ ایفیکٹیو نہیں ہوگا اگر دوزار ایک میں ہی تیجس کے لیے ایک بڑا آرڈر دیا جاتا تو سمال سکیل میڈیم سکیل کی انڈسٹریس آگے آتی اور ایک ایکو سسٹم ڈیویلپ ہوتا جوب کریئٹ ہوتی اور اب تک تیجس کی پوری فیٹ ریڈی ہوتی ہم خود پر ڈیپینڈ ہو چکے ہوتے اور یہ نریات بھی ہو رہے ہوتے یہ ساری باتیں ڈی آئی ڈیو کے پروفیسر روی گپتا جی نے بتائی ہیں تیجس پر ڈیلے ہوگا یہ بات وینود پارٹنی جی نے پہلے ہی بتا دی تھی ابھی ایچ ایل کے پاس صرف پانچ ہی منفیکٹرنگ فسیلٹی ہیں جس میں وہ سال بھر میں پانچ ہی جیٹ بنا پائیں گے ایچ ایل اس کو اوپر لائے گا یہ بعد میں ہی پتا چلے گا پرائیوٹ کمپنی ریلائنس اس کی منفیکٹرنگ کا ذمہ مانگ رہی تھی لیکن اس کو یہ نہیں دیا گیا اب ایک کوئی ششی بات ہوئی ہے کہ انڈین ایئر فورس اب اس کی منفیکٹرنگ اور پرڈکشن کیویبیلٹی کے اوپر نظر رکھ رہی ہے تو اس کا پرڈکشن ریٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا ابھی حال ہی میں ایچ ایل کا بیان آیا تھا کہ وہ اس کی پرڈکشن کپیسٹی کو ٹونٹی ایئر کرافٹ پر یئر تک بڑھا سکتے ہیں اور اس سے پہلے انہوں کا کہنا تھا کہ اس کی پرڈکشن کپیسٹی کو سولہ ایئر کرافٹ پر یئر کر دیا جائے گا بہت سائی خراب خبروں کے بعد اب ایک اچھی نیوز یہ ہے کہ فائنل آپریشنل کلیرنس والے جیٹ اپ پرڈکشن لائن پر آ گئے ہیں اس سے پہلے لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن کے دس سے سولہ فائٹر جیٹس انیشل آپریشنل سٹینڈر کے تھے اور لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن کے سیونٹی تو ٹونٹی ون اے کرافٹ ٹرینر ویرینٹ کے تھے اور لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن ٹونٹی 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 نائن فائنل آپریشنل کلیرنس ویرینٹ کے ہیں ابھی لیمٹیڈ سیریز پرڈکشن ٹونٹی 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 لائن پر آ چکا ہے تو ہو سکتا ہے تیجیس جس کی اس سال پرڈکشن کپیسٹی سولہ جیٹ پر یئر کر دینے والی تھے تو ہو سکتا ہے کہ اب انڈینئر فورس کی نگرانی میں اس کی پرڈکشن کپیسٹی پر یئر سسٹی ٹونٹی 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 فائٹر جیٹ تک ہو جائے اس پر بادر چکرورتی جی نے کہا تھا اور بہت جور دے کر کہا تھا کہ تیجیس کے پورے ایک سو تیجیس جیٹ ہر حال میں دوزار بائیس تیجیس تک پوری ڈیلیور ہو جانے ہیں اگر ان کی بات پر بھروسہ کریں تو ان کی بتائی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں نشٹی آف ڈیفینس بھی اب اس پر زیادہ جور دے رہی ہے اور انڈین ایر فورس بھی اس پر اپنے آفیسر کو پوائنٹ کر رہی ہے تو امید کرتے ہیں کہ اس کی پرڈکشن سپیڈ کچھ بڑھے گی ابھی تک امید اور بھی ہے کہ ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے کہ تیجس کا انمینڈ ویکل ویرینٹ بھی بنایا جا رہا ہے اور وہ سٹیلتھ فیچرس والا بھی ہوگا پرشاند دکشت نے ایک اور بات بھی بھولی تھی کہ تیجس کی پرڈکشن کے بڑھنے کے ساتھ انڈیا میں ایک ایکو سسٹم ڈیویلپ ہوگا جس سے تیجس مارک ٹو فائٹر جیٹ کی ڈیویلمنٹ میں بھی آسانی ہوگی تیجس کے مارک ٹو ویرینٹ کے تقریباً سو سے زیادہ فائٹر جیٹ سے انجینئر فورس خریدے گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جرور لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند بند محترم